کرنا ہوگا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے سورت میں کیا کہا ہے کہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کی عبادت میں نہ اس کے افعال میں نہ اس کی ربوبیت میں وہ تنہا مشکل کشاہ ہے وہ تنہا حاجت رواہ ہے اس کے لعوہ کوئی غوث عاظم نہیں ہے اس کے لعوہ کوئی داتا نہیں ہے اللہ السمد وہ بے نیاز ہے کائنات کا سسٹم چلانے کے لیے اسے کسی بابے کی کسی بزرگ کی کسی قبروالے کی کسی ولی کی کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لم یلد ولم یولد اس کا کوئی باپ نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے عزیر علیہ السلام اس کے بیٹے نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے نہیں ہیں ولم یکل لہو کفواً احد اس کے ہم پر اللہ کوئی بھی نہیں ہے جب اس انداز سے سورہ خلاص کی مدے لے لے کر آپ تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت کو پھر آپ پہ پیار آئے گا پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا